سرکرم تارکرنائے جنجے سے جہاد المسلمین سری ایم خائدی نے جنجے سے جہاد المسلمین بی سی کورپوریشن کے عدداران اور مائنورٹی ونفیرٹی پارٹن کے عدداران اور بی سی کورپوریشن کے عدداران اور مائنورٹی فائنانس کورپوریشن کی جانت سے ڈراؤ میں منتقب لوگ جو آج کی سفریم میں ایک لاکھ روپیہ جنگے دیا جائے گا آپ تمام کمیں اپنی جانت سے خیر مقدم کرتا ہوں استفال کرتا ہوں اور وہ سارے بی سیز اور مائنورٹی درخواست گزار جو ڈراؤ میں جن کا نام آیا ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بی سی اور مائنورٹی کو جو آج ایک لاکھ روپیہ کا چک دیا جائے گا اس ایک لاکھ روپیہ کا صحیح استعمال کریں گے اور اپنے کاربار میں اور زیادہ طرف کی لائیں گے اور اپنے کاربار میں ایک نئی توسین ہی کریں گے اور میں یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج فائنانس کارپوریشن مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے جو ایک لاکھ کی انگلاب دی جا رہی ہے اس کا سہرہ اگر کسی کو جاتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کوئی لگتا ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا نتیجہ ہے اور موصر نمائندہی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف آج آپ خلص اے سنتی چندرائی گلتے کے منتقف کردہ لوگوں کے علاوہ سارے ریاست میں ہماری کامیاب ممائندگی کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو ایک لاکھ روپیہ دیا گا ہمیں اور اگر میں یہ بھی فموں کو ملتنا ہوگا کہ اسی تیسل سبسیدی یا ہندرد پرسل سبسیدی نہیں کہ ایک ہزار کے چیکس جو ریاست تلینکانہ میں آج تک دیے جا چکے ہیں الحمدللہ اس کی تعداد انتیس ہزار کے خریف ہے مطلب یہ کہ انتیس ہزار اور لوگوں تک مائنورٹی فائنانس کارپریشن کے ایک لاکھ کے چیکس تفصیم ہو چکے ہیں یہ ایک بہر بڑی کامیابی ہے جس کا سہرہ صرف اور صرف منجلس سے کہاد انتیمین کو لاتا ہے منجلس کی موصل ممائندگی منجلس سے کہاد انتیمین کی کامیاب ممائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج کامیابی کے ساتھ یہ سکین جاری ہے اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ تعالی اور کیارہ ہزار لوگوں کا انتہام ہو گیا اور ریاستہ دل اگانہ میں چانیز ہزار مسلمانوں میں ایک لاکھ روپئے کے چیکس کے تفصیم دین کے عمل کا اکتہام ہوگا تو آپ چالیس ہزار لوگوں کو چیکس ملنے کے بعد انہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں خیال آئے ہاں جن کو نہیں لگا ہوں میں ان سے بھی کہنا چاہنا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں مجلس سے قیاد المسلمین اور اکبر الدینوں میں اپنی جانت سے پوری کوشش کریں گی کہ ہر مستحق اور ہر لوگ جو درخواست دیئے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور جو سال کے اختتام فائنانشل ہیئر کے اختتام تک ہر لوگ جو اس سکیم میں منتخب ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا یہ ایک پروسیڈر ہے آج چالیس ہزار کو ملے پھر یہ فائنانشل ہیئر کے مارچ ایپرل میں ختم ہوتا ہے اس کے اختتام سے پہلے بھی اور بھی درخواستوں کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ اب چالیس ہزار ہوئے آنے والے قیمت میں اور چالیس ہزار برخواستوں کے منزل ہی ہم سے جس کے لئے ہم میں اپنی جانت سے ریاستی عقومت کے چھوٹی منسٹر جناب کیسی آر صاحب کا شکریہ دا کروں گا اور ان کے ساتھ ساتھ بیٹینا مالاؤ صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے فائنانس مینسٹر جناب بریش راور صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کوئی معمولی کام نہیں تھا ہم نے اسملی میں آوازہ اٹھائیں اسملی میں لڑائی کریں اور کھر اس کے بعد مسلسل کئی میٹنز دوئیں فائنانس مینسٹر کے ساتھ فائنانس مینسٹر کے ساتھ حریش راور صاحب کے ساتھ فائنانس سیکرٹی کے ساتھ اور اس اسکین کو دانے کی کار پڑی ہوئی ہے سب سے پہلے پہلے لڑا کہ اس میں سبسیلی دی جائے گی مطلب یہ کہ خرز دیا جائے گا اور خرز کو جب خرز ہوتا ہے تو خرز کو واپس دینا پڑتا ہے لیکن ہم نے اس کو خرز نہیں بلکہ ڈائریک مدد کی طور پر ایک لاکھیں دیا دلوایا اور خرز کو حکم دیا دینے کا اب کوئی مانگان نہیں ہے اب دینے کا کوئی مانگان نہیں ہے یہ ایک کامیاب نمائندہ ہی تھی منلوس اتحاد المسلمین کی ایک نشانی ہے منلوس اتحاد المسلمین کو دس سال میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں اگر ان صاحبی کامیابیوں کو اگر میں بیان کرتے جاؤں گا تو گھنٹو لگے آئے ہیں منلوس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا میں حق عدان نہیں کر سکتے گا جو کامیابیاں ہم نے دل برس میں حاصل کی نہ صرف اس میں بلکہ کئی لوگوں کو اخلقی فائنانس کارپوریشن مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دیئے گئے کئی لوگوں کو اوڈوز دیئے گئے کئی لوگوں کو ٹکسیاں دی گئی اور پھر اب ہماری ہی نمائندگی پر خواتین میں سلائی مشہین میں تقسیم ہونے والی ہیں سالی اڑیا سے پہلے مانا میں دس ہلار سلائے سلائی مشہین تقسیم ہوگی اور انشاءاللہ چدران اٹھے میں بھی چھس سو سلائی مشہین کے تقسیم کا ایک کمسن آئے گا میں بتانا یہ کہتا ہوں آپ کو کہ لوگ اعظام لگانے والے اعظام تو لگاتے ہیں لیکن صرف اعظام لگاتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے وجود کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی اہمانِ اسمعی میں موجودگی کی وجہ سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے بیوار خیادت کی وجہ سے آج اقلیتوں کے لیے یہ کان ہو رہا ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دو ورس میں چیف مینسٹر کیسی آر صاحب نے کہا کہ بارہ ہزار کارڈ روپیہ خرد ہو چکا ہے جس میں سے اقلیتی بجٹ اقلیتوں کا بجٹ دو ورس میں اب تک جو خرد ہو چکا ہے آج کی تاریخ تک وہ گیارہ ہزار چھنڈر کارڈ روپیہ ہیں جو خرد ہو چکا ہے tava میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کیسے حالات ہیں ہندوستان میں کس طرح سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے ہندوستان میں کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوںوں کو باٹا جا رہا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کو باباوں میں لوجد ہا رہا ہے ان کو مارا پیتا جا رہا ہے ان کی جانوں جا رہے کہ ان کی مسعادیوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہے کہ ایسا ماحول ہے لیکن ان حراب اور ان ماحول میں ایک ہزار اور سے زائد کا بجٹ سن ہوتا ہے ریاست کے لیمانہ میں مسلمانوں کے لیے تو کیا لیا کہ آپ نے ایک کامیابی کی مثال ہے یا نہیں لگاتے رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ منڈلیس میں کیا کیا خند ہو چکا ہے ہم تو جدلے کر رہے ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی یہ ایمٹی ایف اور آٹھ کے یہ کیا ہے ایمٹی ایف یہ فیز دی جاتی ہے ری ایمبسمنٹ ہوتی ہے فیوشن فیز ہوتی ہے فائنورٹی سٹورنٹس کی مسلمان سٹورنٹس کی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دس برس میں دس برس میں جب لوگ پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا میں ان کو نباتے رہا ہوں کہ دس برس میں چھپی اسلاہ کتنے چھپی اسلاہ مسلمین سٹورنٹس کو آکی اپنی ایف دی گئی دو ہزار ایک کو کا ایمیاں تیاریم کو خرچ ہوا ہماری نوائی 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 پا ہرے میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیاں میں سے بھی کامیابیاں یہ ہے کہ وہ کامیاب یہ ہے کہ مسلم بچوں کی اسکالرشپ مسلم بچوں کی فیز اور مسلم بچوں کی کیوشن فیز دینے کی کامیابی جو میں نے حاصل کی تھی آمنہ پردیش کے اسمیلی میں جب وائشنا شکرڑ دیتے ہیں اور اس وقت کانگریس کی حکومت میں دس ہزار کے ریند تک ایمٹی اپ اور آٹی اپ دی جاتی تھی دس ہزار مطلب آپ ایم سیٹ لکھے یا نیند لکھے تو دس ہزار کا ریند آیا تو آپ کو ایمٹی اپ اور آٹی اپ دنی تھی دس ہزار کے بعد اگر ریند ہے تو مسلم بچے کو پوری فیز دینی پڑتی تھی جس وقت جلنگانہ تشکیل ہوا کیسی آر صاحب چیل بینسٹر کا خلق بھی نہیں لیے تھے میں اور میرے صدر بیانستر رسول تینہ ویسی صاحب جب کیسی آر صاحب جمعہ خات کرے تو ہم نے دو باتیں رکھی ان کے سامنے سب سے اہم دو باتیں رکھی اور کہا کہ دس ہزار رائے کے بعد بچوں کوئی اسکالرشپ نہیں آتی فیز نہیں آتی آپ یہ دس ہزار کے سیلی کو ختم کرنا ایک لاکھا بھی ریند ہے تیر لاکھا بھی ریند ہے بچے کی تھی انہوں نے کہا ابھی میں لکھ دیتا ہوں اور خلق میں لے کے آن احنامات جاری تھی اور کہا کہ کاملس کی حکومت میں دس ہزار کی جو سیلنگ رہائی یہ سیلنگوں میں ختم کرتا ہوں اور ایک لاکھ دو لاکھ جو بھی مسلم بچہ کالی بھائی ہوتا ہے داخلہ لیتا ہے ڈاکٹری میں ہو انجنرین میں ہو اینڈی اے میں ہو ایم سی اے میں ہو آرکی لیکچر میں ہو نرسنگ میں ہو لاؤ میں ہو کسی بھی دور میں داخلہ لے لے اور اس کی بھی حکومت لے گی تو اب تک اب تک چھمدیس لاکھ بچوں کی بھی ریاستی حکومت سے آئی دو ہزار ایک سب کار روپی کے سر پر کیا یہ کامیان نمائن دقی نہیں ہے لوگ صرف باتیں کرتے ہیں دلداتی تخایی کرتے ہیں لیکن ہم نے عملی طور پر کام کیا آپ کو پوچھتے کیا کیا میں ان سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا تم نے کیا کیا صرف زمانی کا محاقت ہرے صرف یہ نہیں تعلیم کے میلان میں ہم نے ہماری نمائن دقی پر تینریز سکول تینریز کا سکول ریجڈنشل سکول بنایا دیا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ تینریز کے سکول میں اب تک حریب دو ہزار نو سو چوری اکتر کار روپیہ خرج ہو چکا کتنا دو ہزار نو سو چوری اکتر کار تینریز میں کتنے بچے کتنے بچے اس میں نکلے ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت اس وقت تینریز کے سکول میں جو مائنورٹی کے سکول ہے ایک لاکھ چالیس ہزار مسلم بچے تینریز سکول میں پڑھ رہے ہیں ساکھ ہزار بچے وہاں سے کھنڈ پاس کر کے نکل گئے ہیں اور تینریز سکول کو اب دیرے کیا گیا ہے جونئر کالج میں بنائے گیا ہے خرید دو سو نئے جونئر کالجز آئے ہیں اور وعدہ کیا آئے سندری میں اکبر اویس کی اور منرس کے نمائن زدی پر آگے والے تعلیم سامنے دگری کالجز کا بھی تینریز کے ذریعے آہاں ہوگا ہمارے بچے گھرکویٹ پر بڑھ رہے ہیں کتنے دو ہزار نا سو چو سٹ کور رکھیا خرف ہو چکا پھر پوچھتے ہیں کہ منرس نے کیا کیا ہر اتھ بیمانوں منرس نے یہ کنم کیا ہے نصر کیے شادی مبارک شادی مبارک آپ کو یاد ہوگا پہلے اشتماعی شادیاں ہوتے ہیں ریاستی حکومت کی دانت سے سامان بھی آیا یاد ہوگا آپ کو آپ ترینگانہ بندے سپے کے آندھرہ کے داروں وہ بھی کس نے آغاس دیا تھا وہ بھی آپ کا خادم اکمرتین و بیسیور آپ کی نمات مدلس نہیں شروع کروائی تھی وہ بھی اس وقت لیکن لوگوں نے مجھ سے آکے کہا کہ اکمر صاحب دولے والے اشتماعی شادیوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں دینگانہ پر چیک دے لیں ڈیریک چیک تو پہلے اکاون ہزار کا شکر ہوا اکاون ہزار آپ کو پورا پہلے گانوں میں منلس کی وجہ سے حیرستر حسد اتیر ویسی کی خیالت میں اتیر اتیر ویسی کی کامیاب نماندگی کی وجہ سے دو لاکھ چون سٹھ ہزار مسلم بچیوں کی شادی آئی ہیں دو لاکھ چون سٹھ ہزار معمولی ہے دو لاکھ چون سٹھ ہزار بتا رہا کسی دیدے پی کے لیاست میں ہوئی مسلم بچیوں کی اتنی شادیاں کسی کانگریس کی حکومت میں ہوئی کسی لیاست میں کتنے مسلم بچیوں کی شادیاں کسی کانگریس کی حکمرانی میں کسی لیاست میں 36 بچوں کی کسی دیدے ہی بتاؤ مجھے بتاؤ کم میں اس کے کسی لیاست یا بی جنگی کے لیاست میں تمنیس کے سکولوں کی طرح پر اسکول میں دو ہزار نو سو چون سٹھ کار رفیہ کیا سر ہوا کیا ایک لاکھ چالیس ہزار بچے زہر کانگریسے مسلمان کیا بتاؤ کیا ساتھ ہزار بچے کسی اور لیاست میں اسکول ریزنیشن سکول سے فاس آؤٹ ہو کر نکلے کیا کسی لیاست میں انتیس ہزار مسلمانوں کو ایک ایک لاکھ اچھے کی دیا گیا صرف آپیں صرف علام کرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے لیکن صرف علام ارے آج آسرا پنشن ہے آسرا پنشن ہے چودہ لاکھ لوگوں کو وضائط دیے جارے ہیں چوانیس لاکھ چوانیس لاکھ کو وضائط دیے جارے ہیں اور الحمدللہ اس میں بھی خرید چار لاکھ مسلمانوں کو وضائط دیے جارے ہیں چندران گھوٹے میں شادی مبارک میں انتیس ہزار چندران گھوٹے میں انتیس ہزار بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں اور پھر وہ خرید چار لاکھ کے وضائط میں ستائیس ہزار وضائط چندران گھوٹے میں خبر اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں مجلس کیا کریں مجھ پہ نظام کر رہے تھے مجھ پہ تنقید کر رہے تھے میرا مضاق کو آئے تھے جب میں نے اماموں اور موظموں کے لیے کچھ سنخواہ کا مطالبہ کیا تو پہلے جب شروع ہوا تو پانسو روپیے دیئے جاتے تھے پانسو روپیے تو دوگو نے میرا ننا پڑھایا کہا کیا پر اویسی پانسو روپے دیرانے اماموں کو موظموں کو دوگو نے اکبر اویسی کی حکمت بھتی ہے وہ کیا پہلے شروع تو کردو شروع تو ہزار میں دوخار میں بڑھا رہے ہیں اور آن پانچ ہزار کو دیا امام اور موظم کو دیا جارہا ہے اور انشاء کا اتاوہ چار چھے مہینے میں یہ پانچ ہزار بڑھ کر سات ہزار ہو جائے ہیں ہم نے پہلے دس ہزار اماموں کو کھا ہماری دیتوں لے اکی پیدا سے تین مہینے پہلے ہم نے سات ہزار پینڈنگ کا حاصلوں کی منظوری دے دی آپ پتاؤں کتنا پیسہ آج تک خرچ چکا امام اور موظموں پر تین سو تین کورڈ روپیہ اب تک خرچ ہو چکا ہے امام اور موظموں کو پہت چکا چار پانچ مہینے سے نہیں آئے ہیں آ جائیں گے اکبر ویسی ہے منجلس ہے ہر ایک کو ایک ایک ایسا بھی دیا کیا جانس ہو پیارس ہو یا کوئی بھی ہو کام کروانے کا جادو ہمارے پاس ہے ہم ہر ایک سے کرواتے ہیں کام ہم نے سب سے کروایا بابو سے بھی کروایا بڑا ایسے کے ردی سے بھی کروایا روشیا سے بھی کروایا کانگریس کی آخری کرن کرن سے بھی کروایا کسیوں سے بھی کروایا جو بھی آئے گا کرنا پڑے گا سننا پڑے گا ماننا پڑے گا کیونکہ وہ ہماری طاقت ہے وہ آپ کی بات ہے آپ کے تحام کی بات ہے اور آج اسی آپ کی اور ہماری طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا مجلس پر الزام لگانے باتا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے آخاں تمہارے اماں کیا ایسا و ایسی بڑی ایک بھی عمارت بنائے کیا کسی گاندی نے بنایا کسی موتی نے بنایا کسی رکی نے بنایا کسی راو نے بنایا نہیں بنایا ایسی بڑی بڑی عمارت چودہ بڑا دی چاہتے تمہارا ہزار مسلم بچیاں اور بچیاں فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم پر انزام اوے سی یہاں سے آئے اوے سی مہاں سے آئے وہ مہاراستہ سے آئے ہیں اوہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری افما کا حاصل ہے دنیا یا انتی اگلتی رویسی جب بولنے رکھتا ہے بھگو رویسی کی آتی سنگاہی کے سامنے کوئی تک نہیں سکتا خانوش تھا کارم پہ دو جو جرہا تھا ابھی میدان میں آنا باشی ہے تو چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ رہے ہیں تو میں نے کیا کیا کہا یہ خاندرس کا بڑا بن کے بیٹھا ہے یہ خود بھی کہتا ہے ہاں سے آیا آپ جانتے ہیں پہلے آر ایسیس میں تھا بعد میں تلگولیشن میں تھا اب ان کے پاس آیا ان کے پاس تو خود کچھ نہیں رہا ادھر سے ادھر سے کبھی ماں سے کبھی یہاں سے کبھی ایٹلی سے کبھی روم سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لاکھے ان کو ان کی محتاجی باہر والوں پر ہے ہماری محتاجی ہماری محتاجی ہماری محتاجی اللہ اور مدینے والے کملی والے ہرے کنمن والے پر ہے ہمارے ساتھ میں کوئی رہوے نہ رہو ہمارا نحن ہارے ساتھ ہے ہمارے رسول اللہ ہارے ساتھ ہے ہمارے غریب محتاجی ہمارے ساتھ ہے بیراؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے یقینوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے گزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہمارے کی یہی کا اب ادھر ادھر لگانے والوں ادھر لگاؤ انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا کام ہوا کیا اسمبلی میں وست کے مینسٹر اور چیم مینسٹر میں نہیں تھا کیا برانے شہر میں ہزاروں کا کار کا کام تھا یہ روڈ اتنی چھوڑی کیا یہ کام نہیں یہ ترکی کی نشانی نہیں تین سو کار لوپیہ کے سیورے اس کی منزلی ہو ہرے چندرائیم ہوتے میں میں یہ اس کے دعائی کرتا ہوں اس وزدے کے دوروں کی نظر لگے گی جو کہا آئے گا کہ اتنے کام انکرساس کے پاس نہ رہے ہیں بتاؤ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے کہیں پہ نلا پر آئی ہیں بیماری علاج کے لیے آپ کا عمل ہے شادی آپ کا عمل ہے پڑائی آپ کا عمل ہے کوویڈ آپ کا عمل ہے طوفان بارش میں آ رہا آپ کا عمل ہے پڑائی آپ کا عمل ہے جس نے کوویڈ کے وقت گھر کھر دستجبے کا نجاز ہوتا ہے ہے کوئی یہی عمارت تھی یہ پورا اور بھلا بھوا تھا ہم آج سے انا جو کی لبی ہوئی لاریاں لینا ہو جی بیس مرکز سے لاریاں ایک بہتر ایک بہتر ایک بہتر ایک دن میں بیس بیس پنچیس پنچیس لاریاں جاں بارہ اور نوپی اکانہ ہم نے تقسیم کیا ہے کیا کسی نے کیا بگاو کسی گانڈی میں کیا کسی موڑی میں کیا کسی رکی میں کیا کسی راو نے کیا چاہے اس پہتا ہو ہت پر اکیر رشید ایسا کام کسی نے نہیں کیا جو کام کسی رایل ہٹنے کے مسلمانیہ دیکھنے توفان آیا پانی کھل گیا دھروں میں لوگ بولے اب اس توفان میں اکبر اویسی بھی بھائے گیا لیکن اکبر اویسی میں توفان کو بھی ہیلہ بنایا مخاہ بنایا نیکیاں کپانے کے لیے پریشان ہاں گوگوٹی مدد کرنے کے لیے اور تینتیس تینتیس تیریس آئیٹن آشیا ہم میں تخصیم برطن گلاس کلی چمچا پورتا پایداما پایداما ٹریک سوٹ چاہر پیکسی پلن سینی ٹری ناب کی چھوٹے بچوں کے کپڑے بڑے لوگوں کے کپڑے سب دیا نصر لیے کسی کا فریج قراب ہو گیا بنائیں کسی کی موٹر سیکل قراب ہو گئی بنائیں کسی کی ٹیکسی قراب ہو گئی بنائیں کسی کا ہیگر قراب ہوا بنائیں کوئی پیسہ نہیں لیے کوئیڈ میں ایمام اور موظلوں کو اندار کی حفاظ جتنے تھے مسادق پر بھی ترابی نہیں ہوئی تو پورے حفاظ کی فیرس بنا کر حفاظوں کی مدد بھی حملے کی کیا کسی نے کیا جس کا شادی کا سامان دے گیا اس کا پورا شادی کا سامان دیا چھپیس شادیاں کر رہے ہیں چھپیس شادیاں ہرے آج بھی تم پوچھتے ہو کہ مجلس کیا کر رہی ہے ارے یہ عمارت میرے رہنے کی بھی حائش گاہ ملی ہے میرا گھر ملی ہے یا میری اولاد کے رہنے کے لئے نہیں بنا رہا میں اپنی خان کے سنے رہے مستقبل کو سوار ملے کے لئے تنی بڑی عمارت کا بنائیں جس کے لئے آج ہمارے نو سکول میں چودہ بیلڈنگ آدھ پندرہ ہزار بچے ہیں فری تعلیم پندرہ ہزار میں یدین کتنے معلوم آپ کو پندرہ ہزار میں یدین پانچ سو پچاس یدین بچے ہیں جن کے سروں پہ پروتیر ہوگے سینے ہاتھ رکھا ہے ان کو ستعلیم دے رہا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کیا یہ امارت بنایا نہ اس کو سے چالیس پچاس لاکھ مہینے کوئی لیکن سے آگیا اور کان کرو اس کے بات تلقید کرو خود تو کچھ نہیں کریں گے صرف تلقید کریں گے اکبروں دینوں ایسی اپنا خوم جو احسان کو نہیں بھولا جو احسان آن سے تیرہ برس پہلے آن نے کیا جب گولیاں نہیں تھی چاخو سے مارا گیا تنوار سے مارا گیا ہتوئیوں سے مارا گیا موت کے چوپٹ میں زندگی اور موت کی کشمکس میں تھا تو وہ آپ کی دعائیں تھی جو موت سے کھیج کر آدمی رہائے ہیں اس احسان کا میں زندگی بھر نہیں ہوگی کچھ کرو خود تو کچھ نہیں کریں گے خرید دو لاکھ خواتین کو ہم نے کنیننگ دی ہے پیوٹیشن کی کمپیوٹر کی سپوکن انگلش کی میڈی ڈینائنگ کی سوئنگ کی اور کئی کورسوں کیا کسی اور نے کیا شام میں آ کر دیکھ لو یہاں پہ ہر ہزار بچے بچیاں نیت اور انسٹ کی فری کوچنگ بھی ان کلاس روموں میں حاصل کر رہے ہیں فری کوچنگ پندہ سو بچے اور بچیوں کو نیت کی فری کوچنگ سالہ رہے ملت ایڈکیشن ٹرس دے رہا ہو سالہ رہے ملت ایڈکیشن ٹرس منلش سے تحاد المسلمین کا نہیں ہے یہ منلش نہیں چلاتی یہ دس پہ اکبرو دیلوں سے چلاتا ہے اپنے جیب سے چلاتا ہے یہاں پہ ہیں نیت کتنے ہیں ریاست نگر میں ہو رہی ہے موغل پورے میں ہو رہی ہے ٹین کی کوچنگ انٹرنیڈیٹ پسٹیئر کی فری ڈیوشن سکینڈیئر کی فری ڈیوشن نیت کی فری کوچنگ اینسٹ کی فری کوچنگ دنھ کے فری ڈیوشن گراجویشن کے فری ڈیوشن اب ہمارے پاس انجینئرین کی بھی فری ڈیوشن کا آہاز ہونے جا رہا ہے کیا کوئی ہے اتنا کام کر رہا ہے یقین بچوں کی پیدا تو میں نے آپ کو بتائی ایسے بچے کی ہیں جن کے والد نے ان بچوں کی والدہ کو چھوڑ دیا کا لاغ دے دیا کنہاں ہے وہ عورت اس کا شور نہیں ہے مطلقہ آئے ایک سو بیز بچے ایسے ہیں جن کے ماں اکیلی بچوں کی پرورش کر رہی ہے ان کی کبھالت بھی اگر اتنی جو ایسی کر رہا ہے فری تعلیم پھر دیڑھ سو ایسے بچے ہیں جن کے ماں یا باپ میں سے کسی کو کینسر ہو چکا ہے کسی کو ٹائلیسس پہ بڑھنے خراب ہوئے تو ویسے لوگوں کی دیر سو بچے نہیں بھی خلیم ہزار بچے ایسے ہیں یقین سنگل مدد دیورسی مدد یا پھر سیریس انیس سوال ہے ہلے ایک اسکول تو سنگ یتیموں کے لیے ہے اور ابھی کام رکا نہیں ہے کام جاری ہے جب تک حیات ہے اگر اکیلوں ایسی چھر حضرمات کے ہر کونے میں غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے بیواروں کی مدد کے لیے ایسے بڑے بڑے مرکز بناتا رہے گا جب تک حیات ہے جب تک سانس ہے کام جاری رہے گا وہ کہے گا نہیں شدمت ہوتی رہے گی کوئی میرے کام میں چھوڑے گا نہ چھوڑے اکیلا ہی چنا پہاں جانے میں مندل لوگاتے گئے کارنا بنتا ہے یہ ہے ہمارا جروع یہ ہے ہماری تنجل ارے آپ کرونا کام کس میں روکا میں پندرہ ہزار اچھوں کو پھرایا رہا ہوں آپ پیس ہزار کو پڑا ہوں کس میں روکا ہوں میں چودہ امارتیں بنایا ہوں آپ پیس ہمارت پڑا ہوں کس میں روکا ہوں میں نیت کی فری دے رہا ہوں آپ ہی دیو میں انشت کی فری تعلیم میں اعتدار کر رہا ہوں آپ ہی کر رہا نہیں یہ لوگ تڑھیں گے کچھ نہیں صرف ایک ہی کام کنے پدھیں گے مجلس پہ تنفید بائرسٹر صاحب پہ تنفید اعتبار ادتین ویسی پہ ہوں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں ہم پہ تنفید کرنے والوں کو بھی روزی روزی مل رہی ہے تو ہماری مردہ سے ہماری تنفید کی مردہ سے بھی مردہ اگر ہم نے تنظیب نہیں کریں گے تو کون کا چاندیگا تو کون ان کو کچھ دے گا ان کا بھر چمہاں ہے تو تو بہتا ہمارے تنظیب کی وجہ سے تمہارا گھر بھی چھوڑا ہم سے بڑھ کر کام کرو ہم تمہارے کام میں تمہارا تابن کریں گے لیکن سربل دام ایک سو پچی سیکر لے لیے تو آباد رکھتا ہے کہ دنوں کا کام چھوڑ مردوں کا کام کرنا بچوں کی سکالیشپ یہ زندوں کی ہے یا مردوں کی ہے دو لات چونسٹ ہلا بچیوں کی شادیہ مردوں کی ہوئی زندوں کی ہوئی کی ملیز میں ایک لات سات ہزار بچے پڑے ہیں یہ زندوں کی کام ہے یا مردوں کی کام ہے ارے بتائیں گے تو یہ زندوں کی کام ہے یا مردوں کی کام ہے ارے تمہارا ایمان مردوں کی حمل بیا اس لیے یہ زندوں کا کام تمہیں بٹھانی نہیں ہے تمہارے آبا وجدات تمہارے باق دادا نسل در نسل اس خواہش پر رہے کہ مدلس پر ختم کر دیں گے تمہارا دادا ختم ہو گیا تمہارا باق رہ رہا ہے تمہارے کئی لوگ ختم ہو گئے تو بھی ختم ہو جائے گا لیکن مدلس زندہ رہے گی زندوں کا کام کرتے رہے گا کرتے رہے گا ابھی مہنان میں نہیں آیا ابھی جانا باقی سے ابھی تو صرف بیان کر رہا ہوں کار کر رہی جب وقت آئے گا تو ان کے دامن کے تاروں کو گوچھ رہا ہوں یاد رکھو پرداش کی حضر کی ہے ہمارے صبر پہنے دیکھانے درنے یا خبرانے والوں سے نہیں گا گولیاں ماری گئی سینے پہ گولیاں کھانے والے کنامت پر ہوئی سینے پہ گولیاں کھانے والے کنامت پر ہوئی سینے تلواروں کے ذرب کو پیت پر نہیں لیا شاکی پر لینے والے کنامت اس پاک سے رکھنے والے کنامت ہم اس دل نہیں ہیں ہم کو چھڑو نہیں وقت بطا دے گا وقت بطا دے گا کہ کون کہاں کھڑا کوئی بول رہے ہو جس کو طاقتور ہو رہا ہے کتنا بھی آگے بجھاو پیٹھنا ہے تو ہم کو ہی بیٹھانا ہے چاہیے ہو یا کو ہو ہماری پندی کے بغیر نہیں طاقت بھر ہو رہے ہو لے لو ہماری اہمیت بڑھ رہی ہے نا اگر ایک ہی طاقت رہی تو ہماری اہمیت کم ہوتی ہے صحیح ہے نا تو کوئی ہو رہا ہے بھونے لو سالار کہتے تھے ایک وقت فصل بھونے کا ہوتا ہے یہ وقت فصل بھونے کا ہوتا ہے یہ وقت فصل بھونے کا ہے کوئی بھی آنا ہماری جمال ہماری جمال ہے ہماری جمال کی طاقت ہماری جمال ہے میرے چندرہ ہی ہوتے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں سک سک بولتا ہوں وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہتا ہوں ٹھوکا چھوٹ پھرے اگر اویسی کیادت نہیں اگر ادین اویسی سیاست میں ہے تو اپنی اپنی آل اولاد کے لیے نہیں سیاست میں ہے تو خان کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے حبیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپت کی فدمت کے لیے اپنی آت کے لیے ایمانداری سے کہوں کیا یہ امارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ میرے آزائم کتنے بلند ہیں یہ امارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ میرے ایرانے کتنے بلند ہیں یہ امارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ اگر اویسی میں کتنی ہمت ہے کہ پرانے شہر کی سب سے اونچی امارتوں میں بھی نام ہے تو منجلس کا غیر اویسی کسی کی اور اگر ہم کام کر رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندو لوگ ہندو بھائیے نہ سمجھے کہ اگر اویسی صرف مسلمانوں کا کام کر رہا ہے نہیں پرانے شہر کی طرفی کے لیے کام کام کر رہا ہے اگر اویسی اور پرانے شہر کی طرفی پرانے شہر کی خوشالی پرانے شہر کی کامیابی صرف مسلمانوں کی خوشالی مسلمانوں کی کامیابی مسلمانوں کی ترقی سے نہیں ہوتی پرانے شہر کی کامیابی میں آؤ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی جڑی لاؤ سکھ بھی جڑی لاؤ عیسائی بھی جڑی لاؤ دلن بھی جڑی لاؤ بیزیز بھی جڑی لاؤ ہمارا دل بہت بڑا ہے ہم اپنے دل میں آپ کو بھی دکھانے میں ہمارے سکول میں آپ کے بچوں کو بھی پھانے ہمارے دروازیں سب کے لیے کھلے ہیں ہمارے دروازیں ہندو کے لیے بھی کھلے ہیں سی کے لیے بھی کھلے ہیں عیسائی کے لیے بھی کھلے ہیں پارسی کے لیے بھی کھلے ہیں چین کے لیے بھی کھلے ہیں خودمک کے لیے بھی کھلے ہیں اسی کے لیے بھی کھلے ہیں اسٹی کے لیے بھی کھلے ہیں بی سیز کے لیے بھی کھلے ہیں سب کے لیے کھلے ہیں مسلمان کے ساتھ آؤ آپ بھی جلیہ آؤ لوگ غلط بڑھتے ہیں کہ مجلس صرف مسلمانوں کا کام کرتے نہیں آؤ آپ بھی ہم آپ کو کام کر کے بتائیں گے کہ الزام لگانے والے غلط ہے اور ہم سب کا کام میں تمہارے مجلس کے کارکنوں سے بھی کم ہوا اپنے مجلے میں سب کا کام کرتے ہیں ہندو کا بھی کام کرتے ہیں مسلمان کا بھی کام کرتے ہیں سکھ کا عیسائی کا سب کا کام کرتے ہیں کیونکہ غریب غریب ہوتا ہے ایک غریب غربہ سے رہ رہا ہے جہانت سے رہ رہا ہے تو اس کو مذہب کے نام پہ تخصیم کرنا مذہب کے نام پہ دور کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے غیاب یہی درخواست ہوگا کہ آئیے ایک اور نہ اپنے ہمدردوں کو اپنے موسینوں کو اپنے حفیقی خدمت گلاروں کو پہچانی جانی اور مجلس اتحاد موسلمین کو مجلس اتحاد یہ وقت فصل کھونے کا نہیں ہے فصل کاتنے کا ہے یاد رکھو تخصیم اچھی ہے تخصیم اچھی ہے ہمارا اتحاد اچھا ہوگا تو تخصیم ہاری عادت نہیں ہے اتحاد جیس جائے گا اس جیس کے سمجھو سمجھو ایک اور آؤ نیک اور آؤ مجلس سے نہ بستا رہو مجلس پرسہ پرس سے لڑی نہیں ہے آگے بھی لڑے گی اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کس قریقہ سے ہم نے جنگے دہتی بھی مسجد کو اسی مقام پر بنانے میں کامیاب ہوئے سب کہتے تھے میں نہیں بنے گی میں کہتا تھا بنے گی آن بن سب کہتے ہیں اور خاتی ومینات یہ حکومت لیتی ہے اگبر اکنی اسی حکومت سے زمین لیتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہے ممکن آپ کے اتحاد آپ کے اتحاد آپ کی دعاوں آپ کی جماعت کی وقت آپ کا حروسہ مہتر ہے کہ اس کی وقت خدا آئے وقت جماعت سے وابستہ دیئے لوگ آئیں میں جائیں میں کچھ ہونے والا نہیں ہے کیا کبھی کسی دور میں مسٹر بابو نہیں آئے تو برانے شیئر کیا ہوا کچھ ہوا کچھ منجل اس کو خطہ ہو چنہ آئے کچھ ہوا پیتا آئے کچھ ہوا NCR آئے کچھ ہوا ان کے دامان آئے کچھ ہوا کچھ کچھ آئے کچھ آئے کچھ ہوا کچھ کچھ آئے لوگ کچھ آئے مجل کیا کچھ موسوی میلت ہے پالیس میلت کچھ کچھ میلت ہے آتے دو مہنے میں کون رہے گی مجلس رہے گے سدھ روی ملت حق آئے مہین آئے 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 موسیقی